حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں ان کی آواز ساری دنیا پہنچ رہی ہے دوسری آذان شروع ہو چکی ہے تو اب ہم اندر چلتے ہیں اور اب اس سے خطبہ جمعہ شروع ہوگا اشہد اللہ علیہ علیہ اللہ اشہد اللہ علیہ رسول اللہ اشہد اللہ محمد الرسول اللہ ہے 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 ہی آل سلاح ہی آل فلاح ہی آل فلاح اللہ ہاتھ اللہ ہاتھ اللہ اللہ ہاتھ اللہ اللہ ہاتھ اللہ اللہ ہاتھ اللہ اللہ موسیقی 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 مجھے ترقید کسی محلی قیدی ، اور یہ شکرات کی طرح ہے مجھے تکتے ہیں جو فرمید کے ساتھ اجیے تکتے ہیں مجھے تکتے ہیں جیسے تکتے ہیں ، حلوال قرآنی کسیم اور ایک بھی وہ شرمین کے سامنیره موسیقی موسیقی By the grace of God, the future beyonds nothing but mercies of God. موسیقی on the Ahmadis living in Pakistan and at their behest some other people instigated enmity against Ahmadis in other countries now I would present to you an account of what did they earn by their enmity of God and what did we earn as a result of their enmity weekly اہل حدیث published in Lahore which says an eye opener for religious communities it says that باطل پرست ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں یعنی ایک طرف باطل پرست کہہ رہے ہیں دوسی طرف ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا ذکر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ستاروں پر کمندوں کی بات کی تھی مگر مہدی عبر حق کے لیے آنے والے نمائندے کے لیے جب اسلام کا محض نام باقی رہ جائے گا اور تمام عالم اسلام سرابن پر شکاب ہو جائے گا لیے یہ مضمون ہے قصیلی اس کے بعد آپ نے خوشکبریاں دی اور جو خوشکبریاں دی ان میں عظیم تر خوشکبری یہ تھی کہ لو کانو ایمان و انجو سرئیہ لانالہ رجال من ہا اولاد رجوع من ہا اولاد کہ اگر آسمان سرئیہ پر بھی پہنچ گئے تو سرئیہ پر کمندیں ڈالنے والے میری امت میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو سرئیہ سے ایمان کو واپس تھیج گئے تو بات تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنی جائے گی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلونوں کو جھوٹانے والے کی بات میں ہی مانی جائے گی اس کا مندیں ڈالنے والے کے حق تک تمہارا اعتراف درست مگر اہلِ باطل نہیں اہلِ حق ہیں جو آسمان پر ستاروں پر کمندیں ڈالا جائے گی تو وہ کہتے ہیں لیکن یہ نہیں جماعتیں بہمیں سر پھکول میں مشروف ہیں یہ کوارا مقدر ہے وہ قلوب ہمشتہ تاسوب ہمشتہ میں نہیں ہوا قلوب ہمشتہ تم اپنے دشمنوں کو بظاہر ایک دیکھتے ہو تمہاری مخالفت میں ایک اتحاد قائم کر لیتے ہیں لیکن ان کا اتحاد مخالفت کے سوا کسی صورت میں نہیں ہوا کرتے ہیں آپس میں محبت کے نتیجے میں نہیں مل بیٹھا کرتے ہیں بلکہ تمہاری دشمنی میں مل بیٹھتے ہیں اس لئے تم سمجھتے ہو کہ وہ جمعین ہیں وقلوب ہمشتہ ان کے دن پھٹے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں لیکن دینی جماعتیں باطل تو ایک اٹھا ہے اور آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور دینی نعوذ باللہ میں ذالب دینی جماعتوں کا یہ حال ہے کہ آپس میں سر خطول میں مصروف ہے یہاں بھی راکہ کلام ہی مانا جائے ہیں تو دینی جماعتوں کے ذکر میں یہ تصویر نہیں کہنشتا ہے بلکہ ان کے لئے یہ مقدر بناتا ہے بتاتا ہے قلوب ہمشتہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں پھر آگے لیکھتے ہیں کاریانی باطن ہونے کے باوجود بہت عالی بڑھ رہے ہیں شور و غل و حنگامہ آرائی کے بغیر ہیں اب یہ بھی صفات حسنا مومنوں کی خدا کے پاس بندوں کی ہیں یہ جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں شور و غل و حنگامہ آرائی کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کتنے اطرافات ایک چھوٹی سی تحریر میں بکھتے ہو گئے مگر بڑھنے ہم چونسی سے وہ اپنا مقاصد کے حقیر میں شب و روز مسئل تھے آگیانیوں کا بجرد کروڑوں کے پاؤں پر مشتمل ہوتا ہے قبلیت کے نام پر دنیا بھر میں وہ اپنے جال کھلا چکے ہیں ان کے مغلبین دودھ دار ملکوں کے ساکھ چاند رہے ہیں بیلی بچوں اور دھر بار سے بھول کھوٹ لا یموز پر کھانے ہو کر حصیفہ کے تک کے ہوئے سہراؤں ہیں یورپ کے خیلی سب جزاروں ہیں آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ میں آگیانیت کی تبلیغ کے لئے مرے مرے کے لئے ہیں آگیانیت کی تبلیغ مت کہوڑ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے لئے مرے مرے کے لئے ہیں اور ہمیشہ ہمیں اس طرح کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ خدا کا یہ کلام بڑی شام کے ساتھ پورا ہو جو حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے متعلق فرمایا گیا ہواللذی باثا ہواللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق ہوئی خدا ہے جس نے یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیلے ہیں لِيُظْهِرَهُ وَلَدْدِينِ قُلِّهِ تاکہ عالم کے تمام دینوں پر اسلام کو غالب کرتے ہیں پس یہ سیرہ جماعت احمدیہ کے سر پر باندھا گیا ہے اور تقدیر نے باندھ دیا ہے کوئی ہاتھ نہیں ہوئی اس سیرے کو ہمارے سر سے اچھک سکے اور تم خود تسلیم کرتے ہو صرف تمہاری اسطلاح قرآن کی اسطلاح سے ذرا ہٹ کر منظور مضمون پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے مگر دل سے جو حقیقت جو سچائی مشروع رہی ہے وہ تو ہر دیکھنے والے کو دکھائی دے رہی ہے دینی بچوں اور گھر بار سے دور پوٹے لا لنوک پر خانے ہو کر افریقہ کے تفتے ہوئے سہراؤں میں یورپ کے خندے سبزہ داروں میں آسٹیلیا، کیننگا اور امریکہ میں خادیانیت، خادیانیت نہ کہو اسلام کی تبلیغ کیلئے مارے مارے کرتے ہیں ادھر ہماری کہتی ہے کہ دینی جماعتوں کے بجھٹ چند لاکھوں سے متوجاوز نہیں ہوتے دینی جماعتیں کیسی ہیں جن میں خودات اللہ کے راہ میں خط کرنے کی توفیق ہی رہی ہے ان میں ایک ایک آدمی ایسا ہے جو ساری دماعت کے عالم ہیر چندے سے بڑھ کر اکیلہ چندہ دے سکتا ہے وہ جسے خدا توفیق نہ بکشے اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تانہ، کوئی چرکہ اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا کہ خدا کی راہ میں اپنے دن کھولے اور خدا کی راہ پر اپنے پیسے انشاور کریں یہ توفیق تو حضرت عبدس مسیح معود علیہ السلام کی پیدا کردہ اس آسمانی جماعتی کو ہے اور باقی باتیں دیکھو حضرت مسیح معود علیہ السلام کی صداقت کے اعلان کیلئے صرف یہی ایک بات کافی ہے کہ آپ نے دنیا میں دوبارہ وہ جماعت پیدا کر کے دکھا دی جو اول دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی تھی اور جس کے متعلق یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ آخری دور میں محمد مصطفیٰ کے ایسے غلام ہوں گے جو ویسی ہی اداوں کے مالک ہوں گے ان کو آخر میں پیدا ہونے کے باوجود اولین سے ملا دیا گیا اس کچھ نصیب نے وہ احمدی چینیڈا کے وہ احمدی جن کو اس عظیم مسجد بنانے کی تحفیق ملی ہے اور امریکہ کے وہ احمدی جو دور گراز کے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں اور یورپ کے وہ احمدی جن کو خدا نے سعادت بخشی ہے کہ آج وہ اس تقریب میں بہت سرچ کر کے بہت سکنی سٹا کر اس تقریب کی سعادت سے حصہ پانے کے لئے آئے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان اور دیگر جماعتوں کے دور دور سے آنے والے سب احمدیوں کو مبارک ہو کہ اللہ تعالی نے آپ کو اچھنا ہے اس عظیم کام کے لئے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود سے رائے گیا تھا آپ کو خوشخبری ہو برہ راست اور تصویری اور سوٹی رابطوں کے ذریعے تمام عالم دیر دنیا کی احمدی جماعتوں کو خوشخبری ہو کہ آج کا دن بہت مبارک دن ہے آج ایک ایسا جمعہ تلو ہوا ہے جس کی شان آگے پیسے دیکھنے میں دور دور دکھائی نہیں دیتی ایک یقتعہ جمعہ ہے جس جمعہ کا نور جماعت احمدیہ کے مقدر میں لکھا گیا ہے کوئی دنیا کی طاقت ملکہ اس جمعہ کی نقل بنا نہیں سکتی یہ خدا کے کام ہیں اور خدا ہی کی اطار پھر وہ لکھتے ہیں لزہ طاہر احمد کا خطاق سیارے کے ذریعے چار برعازموں میں کیلکاس کیا گیا ہے اسٹیلیا، افریقہ، یورپ ایشیا ہمارا عالمی گوہانی اجتماع عارفات کے میدان میں حج کے موقع پر ہوتا ہے تو حج کی پوری کیفیات و حرکات و سکنات سیارے کے ذریعے بعض ایشیاہی اور افریقی ملکوں تک تو بمشکل پہنچائی جاتی ہیں کسی ملک کے سربر لیکن تمام دنیا میں ہی میں ان سے کہتا ہوں کہ حج کو کاروبار ہمارے سکول کر دو تو پھر دیکھو خدا کی قسم حج کی آوازیں آسمان کی بلندیوں تک اٹھیں گے ہم ستاروں تک یہ پیرام پہنچائیں گے حج بہت اللہ کی عظمت کو پہچاننے والے اور اس عظمت کے لیے قربانیہ کرنے والی یہ جماعت ہے جو جماعت احمدیہ ہے اور جماعتی کے مقدر میں وہ دن لکھا گیا ہے جب حج کی برکتیں تمام دنیا میں عام کر دی جائیں گے ایک آواز ہی نہیں اس کی براکات برقی رو کی طرح دلوں کو متصر کریں گے اور تمام عالم ایک ہاتھ پر اکٹھا کیا جائے گا کیونکہ یزہرہو ولدین کلہی کا منصب جماعت احمدیہی کا منصب ہے جو حضرت عقبیس محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہمیں عطا فرمایا گیا ہے پھر کہتے ہیں کسی ملک کے سربراہ کی تقریح یا خطاب سیارے کے ذریعے دنیا بھر میں کبھی تحریک آسنے کیا گیا مختلف ممالک میں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے قد آور سربراہ موجود ہیں ان کی تقریریں اور بیانات بھی پریس کے ذریعے پھیلائے جاتے ہیں سیارے کے ذریعے کبھی ٹیلی کاسٹ نہیں کیے گئے یہ ان کی لاعلمی ہے ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں وہ اس وسیع پر مانے پر نہیں ہے ہمارے ملک میں دو بڑی قومی سیاسی جماعتیں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ پاکستان ٹیپلز پارٹی یہ دونوں جماعتیں باری باری ملک کی حکمران رہتی ہیں لیکن خصوص کے ان کا بھی کبھی کوئی خطاب عالمی طور پر ٹیلی کاسٹ نہیں کیا گیا میں اپنے رفاظ میں بتا رہا ہوں آفویز صاحب اب کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قابیانیوں کو اتنی خطیب رقم کہاں سے ملتی ہے تو یہ سوال ہے جو ان سے حل نہیں ہو سکتا جس چیز کی آنکھیں خدا آتا نہ کرے وہ دیکھ کیسے سکو گئے یہ جو موجودہ پرورام ہے آج کا جو پانچوں برعظم میں بیق وقت دکھایا جا رہا ہے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا کی مخلصین کو ملی ہے اور انہوں نے تنہا یہ بوجھ اٹھایا اور اس بوجھ کو سادس سمجھ کر چومتے ہوئے اٹھایا بار بار درخواست کی کہ صرف آج کا جمعہ ہی نہیں ہماری جماعت کو اجازت دی جائے کہ اس کے بعد اگلے دن کا پرورام بھی اور پھر آخری جمعہ جو کینیڈا میں پڑا جانا ہے یہ سارے یہ ساری تقریبات جماعت احمدیہ کینیڈا کے سرچ پر تمام عالم میں دکھائی جائیں تو سرسری جواب تو یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کینیڈا کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج سارے دنیا کے برعاظموں میں جو پرورام دکھا جا رہا ہے اس کا بوجھ انہوں نے سادس سمجھ کے اٹھا لیا لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ دین کی راہ میں قربانی کرنے والوں کو جو دل عطا ہوتے ہیں وہی ان کا خزانہ ہے جو قربانی کی روح عطا ہوتی ہے وہی ان کا خزانہ ہے اور اس خزانے میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کوئی عمر ایار کی زنبیل کا تصور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسی حرت انگیز قربانی کی روح جماعت احمدیہ کو نصیب ہوئی ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی ایسے انسان پیدا نہیں کر سکتے جیسے ایک خدا کے بندے حضرت اقدس مسیح موض علیہ السلام کو ڈھالنے کی بنانے کی توفیق ملی ان معنوں میں جن معنوں میں حضرت مسیح مٹی سے پرندے بنایا کرتے تھے پس اے جماعت احمدی عالمگیر تم وہ مٹی کے پرندے ہو جن میں آسمانی روپ ہوں کی گئی ہے تمہارے مقدر میں اننا ہے ہوا کے دوش پہ بھی اننا ہے لہروں کے ذریعے بھی پہنچنا ہے اور الحمدللہ کہ آج کا دن کئی لحاظ سے اس روحانی تیور کی پروازوں کا وہ منظر پیش کر رہا ہے ایک احمدی نے مجھے پاکستان سے خط لکھا کہ مسیح کے آسمان سے نزول کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ آسمان سے آواز اتر رہی ہے اور کوئی نہیں جیس کو روک سکے میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک ذوقی مقتہ ہے وچسپ بات ہے لیکن نزول مسیح تو ہو چکا مسیح مہود علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا اسی کی برکتیں ہیں جو جنیا میں پھیلتی چلی جائیں گے جہاں تک آسمان سے آوازوں کو اترنے کا تعلق ہے یہ تو ان مولویوں کو جواب ہے جو خدا کی طرف سے دیا جا رہا ہے جنہوں نے ہماری آوازوں پر پاکستان میں پبندی لگائی ہمارے جلسوں پر پاکستان میں پبندی لگائی ہماری تبلیغ پر پاکستان میں پبندی لگائی یہ جواب ان کو جواب ہے کہ تمہاری ساری پر مندیاں آسمان کی تدبیریں توڑ کر پرزے پرزے کر دیں گے کوئی زنجیر نہیں ہے جو میرے بندوں کی راہ میں حائل ہو سکے تم زنجیریں اوپر زنجیریں پہناو اللہ تعالیٰ ان کو مزید آزادی کے ساتھ تیزی کے ساتھ چہار دانگ عالم میں پھیلنے اور پولنے اور پھلنے کی پہلے سے بڑھ کر توفیق عطا فرماتا رہے گا ان کے سفر کی راہوں میں تمہاری غلیز گالیاں حائل نہیں ہو سکتی یہ وہ قافلہ نہیں جو تمہاری گھٹیا حرکتوں اور ادنا اور زلیل کوششوں کے نتیجے میں اپنی ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا چھوڑ دے تم تو اس قافلے کی خات کو بھی پا نہیں سکو اب وہ دن آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ تینی کے ساتھ اب وہ دن آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ پہلے سے دسیوں گناہ تیجی کے ساتھ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ادنا آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ سینکڑوں گناہ زیادہ تیجی کے ساتھ آگے بڑھ کر پھیلنے والی اور دنیا کو فتح کرنے والی دنیا کے قلوب کو فتح کرنے والی ہے یہ صدی ایک غیر معمولی صدی ہے ابھی تو آغاز ہوا ہے آگے آگے تیشی ہوتا ہے کیا یہ تو ابھی چند سالوں کی بات ہے تصور کریں کہ اس صدی کی اختتام تک حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کے دیوانے اسلام کو کہا کہا تک پہنچا کرنی چھوڑیں گے اس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ دعاوں اور کوششوں اور دن بر دن بڑھتی ہوئے قربانیوں کے ساتھ اس نیک کام کو آگے بڑھاتی چلی جائے گی اور وہ جھنڈا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دنیا کے غلبے کا مقدر کیا جا چکا ہے ہمیں ادنا غلاموں کو یہ توفیق ملے گی یہ جھنڈا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تمائے اے آقا اے تمام جہانوں کے رسول اے سید بلد آدم اے تمام انبیاء کے سردار یہ تیرا جھنڈا ہے تیرے ادنا غلاموں کو تیری دعاوں کی برکت سے یہ توفیق ملی ہے اس دنیا کو آج سارے عالم میں گاڑ دیں پس تو اور تیرے نام ہمیشہ بلند رہے آئندہ آنے والی نسل ہمیشہ ہر ملک ہر برعظم کے ہر کریے کریے سے تُوچھ پر سلام اور ضرور بیٹھیں یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے اسلامی بہت سے بہت سے مناظر تیر کرنے ہیں بہت سے سفر تیر کرنے ہیں ایک مسجد کے قیام سے یا ایک خطبہ جوہاں کے دنیا میں نشر ہونے سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے مقصد کو پہنچ رہے ہیں مقصد کے تک پہنچنے کے آغاز دو رہے ہیں پہلے قدم ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں اور اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں جماعت اہنگیہ کی پلکسی کا راز مساجد میں ہے اور ان مساجد میں ہے جن مساجد کو خلال طرح سے قائم کردہ شخصوں کے ساتھ آباد کیا ہے بہت سے مہمدی دو اور زائرین ملوگو وارد بات دوتی ہیں خلال طرح سے جماعت کہنے میں کوئی بہت وسیع نہیں بہت خوبصورت مسجد بنانے بھی چاہتے ہیں میں نے سمجھاتا ہوں کہ مسجد کی زینت کو عبادت کرنے والوں کی دن کی زینت سے کندگا ہے ظاہری زینت کا میں نے سب قرآن کی لیم میں کہیں بھی کرنے کیا کانای کعبہ جو سکسی نظر حسین اور سکسی نظر دلالی و دلالوا مدد ہے وہ جب حضرت بن رہیم علیہ السلام اور آپ کے پیارے بیٹے کے حضرت اسلام علیہ السلام نے ایک کھنڈل سے دوبارہ کامیر کرتے ہوئے سر نور اس کی کامیر کام کامیر کیا تو اس کا دیکھنے میں ہلیا کسی مکتہ نگاہ سے بھی کسی آخی تکسر رویو پائیں یعنی ایک رکشے بنانے والوں کے مکتہ نگاہ سے بھی اس لائف نہیں کھڑایا جا سکتا کسی دنیا میں ایک خوبصور اور کامیر کے نمونے کی طور پر پوچھتے ہوئے سا لیکن وہ سب سے زیادہ حسین عمارت سے جس پر قضاء کی محبت کی نظر پاہتا ہے اور اتنے پیار سے اس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے کہ کسی اور محبت کا اس پیار سے ذکر نہیں ہے حقیقت میں مساجد کی شان عمارت میں نہیں بلکہ ان دنوں میں ہیں جو قلعہ کے حضور سرکو کرتے ہوئے اور سیدہ ریل ہوتے ہوئے ان مساجد میں آدھے رکھتے ہیں کہ کسی قرآن کریم نے قرآن کریم نے قرآن کریم نے قرآن کریم ان بطلب مسجد میں دیکھو مسجدوں سے تم دینت نہیں پاؤگے مسجدوں سے تم سے دینت سائیں اس لئے اپنی دینت نہیں ہے یعنی اپنے تقفہ اور اپنے قلوم خدا کی راہ میں انتحاور ہونے کے جذبے لیتا ہے روم کے روپی اور سجدے کرتے ہوئے مساجد میں آدھے رہے ہیں اور وہ آیت جس کی میں اطلافت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یامر یامر مساجد اللہ من آمن باللہ واللوم آخر وآخانستواتا وآت الزکاة ولم یقشا اللہ وآخانستواتا 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 دیکھو اللہ کی مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ جماعت انڈیا کینیڈا پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آدھ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے یہ جو مسجد بنائی ہے اس سے سجانہ جباکی ہے اس کی جاہری طریق اور رنگ اور صورت اور شکل جو بنا دی گئی ہے بہت 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 بھی شکل ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابھی تمہیں اپنی ذیمتیں لے کر اس مسجد میں حاضر ہونا ہوتا کبھی مسجد کو مسجد خوبصورت بنے گی پس جماعت احمد یا کینیڈا کو عبادات کی طرف توجہ کرنی ضروری ہے یہ وہ ملک ہے جو چاروں طرف سے ایسے اثارات میں گھرا ہوا ہے یعنی مغربی تہذیب کے اثارات اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں جو عبادت سے روح گردانی پر آمادہ کرتے ہیں جو خدا کے سوا دل جھوٹے بوتوں کی طرف پھیرنے والے اثارات ہیں پس جماعت احمد یا کینیڈا کے لیے ابھی وہ مناظر واقع ہیں جنہیں سر کرنے کے بعد حقیقت میں یہ مسجد پائے تکمیل کو پہنچے گی ابھی آغاز ہے پس میں آپ کو خصوصی اتصاب عبادت کے قیام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے یعنی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے تمام دنیا کی جماعتوں کو بھی بیک وقت مخاطب کرتے ہوئے سمجھاتا ہوں کہ مسجدیں بنائیں اور خوب بنائیں خوبصورت بنا سکیں تو بہت بہتر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مساجد کو اپنے تقوی سے زینت بخشیں اور عبادات کے ذریعے سجائیں تب مساجد بنانے کا حق ادا ہوگا اس کے بغیر نہیں حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعوی اور آپ کی محبت کا دعوی کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ عبادت کے مضمون پر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شان سے عبادت کو زندہ کیا اور اپنی راتوں کو جگایا اسی شان سے اپنی عبادات کو زندہ کرنے اور راتوں کو جگانے کی کوشش کریں حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو ایک مہینے کے رولے رکھو اپنے امبال کی زکاة دو اور جب میں کوئی حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو اگر تم ایسا کروگے تو اپنے رب کی جنت میں دافل ہو جاؤگے پھر حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہو سنا کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر کسی کے دروازے کے پاس سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس میں دن میں پانچ بار نہ ہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی صحابہ نے عزت کے یا رسول اللہ کوئی میل نہیں رہے گی آپ نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ معاف کرتا ہے اور تم ذریعے نبود کرتا ہے مختلف محول کے مختلف اثارات ہوئے کرتے ہیں بعض محول میں مادی کسافت بہت ہوتی ہے اور کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں انگستان میں جو یاد ہے یہ یمانے میں سماغ جو اگر کسی میں بھویں ملی ہوئی اور اس سے کالر اتنی جلدی گندے ہوا کرتے تھے کہ جن میں بار بار لوگوں کو کالر بدلنے پڑتے تھے پھنیس بھدر میں جس دوکی نہیں ملتی تھے جس میں وہ کورٹ کے اندر ہی ہوتی تھے تو ایک وقت میں جو دو کالر لے کر لوگ گھر سے نکلا کرتے تھے کہ جب پہلا گندہ ہو گیا تو دوسرا استعمال کرتے تھے تو یہاں ان ملتوں میں ایک پولوشن بھی تھیل رہے ہیں این مادی اس کے علاج میں بھی جماعت کو کوشش کرنے چاہیے مگر روحانی پولوشن اتنی ہے کہ اگر کہیں دن میں پانس بار نہانے کے گروہ ہوتا ہے تو یہاں وہ بہت گروہ ہوتا ہے کہ دن میں پانس پانس بار نہایا گیا پس وہ گھر جو وہ نمازوں کو زندہ کرتے ہیں جہاں دن میں پانس بار نہانے کے لیے چھوٹی چھوٹی اپنی نہریں جاری کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا کی کسافت سے محفوظ رکھے گا اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ تاریکی اور گند آپ کے گھروں میں داخل ہوگا اور آپ کی روحوں کو ناپاک کر دے گا پھر اس وقت مجھے ماں باپ اگر یہ لکھیں کہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا آئیدین کو چھوڑ کر دوسری طرف چل پڑے اس وقت میں ان سے کہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی تمہیں پہلے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تھا پہلے اپنے گھر میں وہ نواز اور عبادتوں کا پانی ہے جس میں پانچ وقت نہا کر تمہارے بچے ساتھ سترے رہتے تو دنیا کی کوئی علوجگی ان کو گندہ نہ کر سکتے یہ ملک وہ ہیں جہاں گھروں گھروں میں طالب بنائے جاتے ہیں اور بہت خوبصورت طالب جن کو دیکھ کر انسان کی ظاہری آنکھ مذہور ہو جاتے لیکن مومن کو ایک چیز سے ملتی جلتی چیز کا خیال آنا چاہیے اس کو سوچنا چاہیے یہ دنیا والے لوگ دنیا کے لحاظ سے کتنے خوبصورت اور تسکین والے گھر بناتے ہیں اور دنیا کے لحاظ سے روزانہ نہانے اور صاف خطرے ہونے کا کیسا کیسا انتظام کرتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہیں کیا ہمیں ان سے نصیت نہیں پکڑنی چاہیے کیا ہمارے گھروں میں پانچ وقت صفائی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے اور وہ جاری اور ساری قوسر کے چشمیں نہیں دینے چاہیے جو روحوں کو دھوتی اور پاک اور صاف کرتی ہیں اور خدا کے حضور حاضر ہونے کے لئے تیار کرتی ہیں وہ زینت آپ نے خود پہلے بناتنے لئے اختیار کرنی ہے پھر مسجدوں کو وہ زینت بڑھ سکیں گے اگر آپ کو زینت اتانا ہوئی تو یہ مسجد بے زینت رہے گی اور کتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ ظاہری طور پر آپ اتنا خرچ کر کہ اتنی تکلیفیں اٹھا کر خدا کا ایک گھر بنائیں وہ بظاہر مسجدوں مساجدوں سے آباد ہو اور خدا کی نظر میں وہ ویران ہو خدا نہ کرے کبھی جماعت احمدیہ پر یہ وقت آئے کہ یہ منظر جماعت احمدیہ پر صادق آئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ نقشہ کھینچتے ہوئے آخرین کے زمانے کے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کی تصویر کھینچی گئے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے اِنَّا اِسْایَاتِ عَلَنَّا سے زمانے لا يبقن للإسلامِ اللہ اسم جو لا يبقن للقرآنِ اللہ اسم جو نصاردہم آمیرتن احلا خرابی سوک ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب اسلام کا صرف نام رہ رہ رہا ہے جب قرآن صرف کچھ صورت تحریروں میں دھالنے کے لئے رہ 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 مساجد بظاہر آباد ہوں نہیں مجھے حضائق سے خاند علماؤہم شرم انتاہتہ اس بدنصیب دور کے علماء آسمان کے لئے سے بہترین مخلوق ہیں پس جماعتہم دیئے کے لئے بڑی بھاری نسیت ہے اگر تقوی کی زیرت سے آپ نے اپنی مسجدوں کو آباد نہ کیا تو ظاہری طور پر اگر مسجدیں آباد گئیں تو خدا کی نظر میں وہ خراب من الخدا ہی رہیں گی خدا کرے کہ ہماری مسجدیں ہمیشہ خدا کی نظر میں آباد رہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا قیامت کے دن سب سے پہنے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی تو ہیں اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی اسی طرح اس کے باقی عامال کا معاینہ ہوگا اور ان کا اجازہ لیا جائے گا پس قیام نماز کے ساتھ کچھ لوازمات ہیں جو نماز کی مرکزی روح کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ نوافل اور تحجت کی نمازیں ہیں پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں آئندہ نسلوں میں نماز قائم رہے اور پوری شان اور حفاظت کے ساتھ قائم رہے تو اس کے اردگید وہ فصیلیں بھی کھڑی کریں جو نوافل کی فصیلیں ہیں ان سے نماز پر ضرب نہیں آئے گی اگر کبھی کمزوری دکھائیں گے تو نوافل کی حد تک اثر رہے گا لیکن فرائض قائم رہیں گے اس لیے ضروری ہے کہ صرف گھروں میں نماز باجماعت کے قیام کی عادت ہی نہ ڈالی جائے بلکہ نوافل کی روح کو ترویج دی جائے اور اپنے بچوں کو نفل پڑھانے سکھائے جائیں کبھی عادیدات کو اٹھا کر ان کو تحجد کا مذہبی پر مذہبی میں شامل ہونے کیلئے توفیق پتا ہو رفتہ رفتہ ان کو چس کے پریں گے رفتہ رفتہ ان کو عادت ہوگی اور بڑے ہو کر یہی یادیں ہیں جو ان کی پاکباز زندگی کی شکل میں ڈال جائیں گے پس چھوٹے بچوں کی حفاظت کے لیے خصوصیت سے بہت ضروری ہے اور آپ میں سے وہ بڑے بھی جو اب تک نماز کے قیام سے محروم ہیں میں ان کو متربع کرتا ہوں کہ نماز کا قیام بس ضروری ہے نماز قائم ہوگی تو جماعت احمدیہ قائم رہے گی اگر نماز گری تو جماعت احمدیہ گر جائے گی اور کوئی چیز سے دوبارہ قائم نہیں کر سکتا اس لئے نمازوں کے حفاظت کریں وہ مسجد جو یہاں بنائی گئی ہے اس مسجد تو لوگ دور دور سے کبھی کبھی پہنچا کریں گے لیکن گھر کی مسجد میں تو ہر انسان پہنچ سکتا ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا ایک بیتو جعا بنائی اور صحابہ میں یہ رواج تھا کہ اپنے گھروں میں چھوٹی سی مسجد بھی بنا لیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ جو مسجد تک نہ جا سکیں وہ وہاں نماز پڑھ لیا کریں مجھے یاد ہے دارل انوار میں ہمارے نانا کا گھر تھا ڈاکٹر ابوستارشاہ صاحب کا انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی جب وہ معذور ہو گیا اور مسجد تک نہیں جا سکتے تھے تو اسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے یا اپنے کسی بچے کی ذریعے اس کو آگے کھڑا کر کے آپ باجمات نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو یہ بہت ہی پاکیزہ سنت ہے کہ گھروں میں کوئی جگہ عبادت کے لیے مخصوص کر دی جائے اس سے باجمات نماز کی کا انسٹیٹوشن یعنی یہ جو نظام ہے یہ زندہ رہے گا اور اس کے علاوہ خدا کے فضل سے نوافل کی بھی تحریک کی جاتی رہے پیار اور محبت کے ساتھ اس طرح کے دل آمادہ ہو متنفر نہ ہو نفل کے معاملے میں تو کوئی سختی نہیں ہو سکتی نفل کی تحریک آپ کی خوش اداوں سے ہوگی نفل تب ہی آپ کی اولاد میں قائم ہوں گے جب آپ کے بچے آپ کو اس رنگ میں نفل پڑھتے دیکھیں گے کہ وہ یادیں ان کے دلوں پر جاگزین ہو جائیں گے اور ان کا دل چاہے گا کہ ہم بھی ایسا کریں چنانچہ خدا تعالیٰ نے بچوں میں یہ فطرت پیدا کی ہے یہ تب ہی ایک رجحان رکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو جو چیز خاص انہیں مارک سے اور پیار سے کرتے دیکھتے ہیں وہ اسی طرح شروع کر دیتے ہیں ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ گھروں میں عبادت کو دیکھتے ہوئے بچے شروع سے ہی ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے رہے سجدے کرتے اور غلطیاں بھی کرتے مگر اپنے عبادت سے اپنے محبت اور پیار کا اظہار اپنے معصومانہ رنگ میں ہمیشہ کرتے رہے اور اللہ تعالی نے ہم بچوں کو پھر توفیق دی کہ وہ نماز پر قائم ہوئے اور دوسروں کو نمازوں پر قائم کرنے والے بنیں بس اپنے ہر گھر میں نماز کے قیام کے لیے محنت کریں اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آن رضا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ نے فرمایا سردی وغیرہ کی وجہ سے دل نہ چاہنے کے باوجود خوب اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد میں دوسر سے چل کر آنا اور ایک نواز کے بعد دوسری نواز کا انتظار کرنا یہ بھی ایک قسم کا ربعت ہے یعنی سرحد پر چھونی قائم کرنا پرانے کریم نے مسلمانوں کو یہ نصیت فرمائی ہے رابطو کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو یہ انتظار نہ کرو کہ دشمن تمہارے دن تک آ پہنچے تب تم دفاع کی کوشش شروع کرو جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی سلطرتیں ان کے ممالک محفوظ رکھ رہتے ہیں پس فرمایا کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کا میں مضمون تمہیں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ تم ہر حلق میں نواز کو قائم کریں سخت سردی میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ چلو تیمم کرلوں گرم پانی مجسر نہیں ہے اور اس دمانے میں تو نہیں ہوا کرتا تھا اکثر خاضیان میری بچوں میں ہمیں دیکھا ہے یہ آج کل کے ہارٹ ووٹر ٹیپس ہوگا رہی کہاں ہوا کرتی تھیں سخت تھنڈا پانی جو بعض افعہ پورے سے جمبی جایا کرتا تھا اسی سے ہم سب بجو کیا کرتے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ایک تکلیف اور امتحان اپنی انتہا کو پہنچا ہو اس وقت اپنی قدروں کی حفاظت کرنا یہ ہے سرحدوں پر گھوڑے باننا اور مثال یہ دی کہ سخت تھنڈے پانی میں دل نہ چاہتے ہوئے بھی تھنڈے پانی سے اللہ تعالیٰ کی خاطر خوب سوار کر گذر کرو اور پھر نماز پڑھنے جاؤ پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار شروع کر دو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز کی کیفیت کیا تھی اس سلسلے میں بھی میں آپ کو وہ کچھ اند حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کونسی نمازیں ہیں جو دوسروں کے دیکھنے والوں کے دل میں بھی جاگزین ہو جاتی ہیں ایسا مستقل نقش بن جاتی ہے کہ وہ نقش ان کی زندگی کی آدات میں بدل جاتا ہے وہ ان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے ایسی نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے گھروں میں اگر مائیں ایسی نمازیں پڑھیں جسے جنہیں ہم پنجابی میں ٹرخانہ کہا کرتے تھے وہ دوسروں میں شہد ٹرخانہ کہتے ہوں مجھے علم نہیں مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں مسید اخصہ نماز پڑھنے گیا تو ایک چھوٹا سا لڑکا اتنی تیز نماز پڑھا تھا جیسے پنکھا چل رہا ہو وہ ٹرہ ٹک 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 ٹکرے لگائیں اور اس کے فارحوں کی تل پڑھا مجھے نظر آیا بعد میں میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے تھے وہ نے کہا اللہ میں وہ ٹرخانہ ہی ہے کہ وہ کی یہ فرض پورا کرنے اللہ تعالیٰ کے ظاہری طور پر اپنے آپ کے پیش کر دینا ہے بس تو میرا کام ہو گیا خدا کو ٹرخانہ کوئی نہیں سکتا اپنے آپ کو ٹرخانہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو خدا کے اور خدا کے بندوں کو دھوکہ دینے کی کشی کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے وَمَا يَخْدَوْنَا إِلَّا نَفْسَنَا اگر نمازوں میں تم خدا کو ٹرخاؤ گے تو تم اپنی نخر نسلوں کو ٹرخا رہے ہو گئے اپنی نستقلل کو ٹرخا رہے ہو گئے اپنی ناقضت کو ٹرخا رہے ہو گئے کوئی خدا کو ٹرخا نہیں سکتا یہ بات اُن اپس ہی ہے تم کو اُن اپس ہی ہے کہ خدا کے اور خداوانوں کو دے کرنے کے لئے نماز میں اس طرح سوار چلتے ہیں اس کا حضرت محمود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گا پھر اس مسجد کا قلا ہوگا اور گھر گھر میں اس مسجد کا قدا ہوگا پھر خدا آپ کو توفیق بخشے گا کہ آپ بستی بستی میں مساجد بنائیں گے اور خدا کی محبت اور پیار کی نصریں ہر اس مسجد پر پڑا کریں گی جو احمدی متقین کو بنانے کی توفیق عطا ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک رات میری آنکھ کھلی کہ میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہ پایا مجھے خیال آیا کہ حضور مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں پھر میں حضور کی تلاش کرنے لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضور رکو میں ہے ایک بیران سی جگہ میں اندھیری رات تھی اس لئے میں کہتا ہوں زہری رات تھی کہ آگے مضمون بتا رہا ہے حضور نماز میں رکو میں ہیں یا شاید آپ اس طرح سجدہ کر رہے تھے یعنی دکھائی نہیں دے رہے تھے آواز سے پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تو اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ ہر قسم کی بزرگی کے حامل ہے تو میرا رب ہے تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ جو کچھ میں لوگوں سے چھپ کر کرتا ہوں اور جو کچھ میں ان کے سامنے کرتا ہوں ان میں سے میرے ہر عمل کو اپنی رحمت و مقفلت سے دھام دے کیسی عجیب دعا ہے کتنا عظیم عارف باللہ وہ انسان تھا تمام نبیوں کو سردار بنایا گیا تمام زمانوں کو سردار بنایا گیا فرماتے ہیں جو میں چھپ کر کرتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی ریاہ کا نعوذ باللہ منزالک پہلو کوئی ایسی بات ہو جو تیرے حضور پسندیدہ نہ ہو اس لئے میں تو یہ التجا کرتا ہوں کہ صرف میرے ظاہر نہیں ہیں میری چھپی عبادتوں پر بھی اپنی رحمت و مقفلت کی چاہدہ ڈال دیں اور اسے اپنی ستاری کی پردنے چھپا لیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی گہرائی تک خلوص کی خلوص تھا جھوٹ تو در کنار جھوٹ کے کسی دور دراز کے اثر کا بھی کوئی شائبہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیتوں کی آما جگہ پر نہیں پڑا کرتا تھا یعنی دل پر نہیں پڑتا تھا ایک انکساری کا عجیب عالم ہے کہ آن حضور حضور اپنے رب کے حضور گرتے ہوئے جھکتے ہوئے عز کر رہے ہیں کہ اے خدا میری وہ عبادتیں جو میں ظاہر میں کرتا ہوں اللہوں کے سامنے مجبوراً تو نے حکم دیا ہے اور وہ عبادتیں جو میں چھپکے کرتا ہوں ان دونوں پر یکسان اپنی دہمت و مقفلت کی چادر ڈال دے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو جب نماز میں اس طرح نے مولا کے حضور دعا کرتے دیکھا اپنی حالت پر افسوس کرتے ہوئے لوٹ آئی میں کیا سمجھی تھی اور کیا ہو رہا کیسے ظن کیا میں نے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی محبت میں نکلے تھی اور میں نے کیا سمجھا کہ کس کی محبت میں نکلے ہوں پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ہر لحمہ نماز کا انتظار رہتا تھا ہر وقت طریعت نماز کیلئے بھی چین رہتی تھی دل مسجد میں بھی پڑا ہوا تھا حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہ پہنچا کیونکہ وہ عزام دیا کرتے تھے مراد یہ تھی کہ وقت ہو تو عزام دیا کرو تاکہ ہمیں نماز کا باجمات کی توفیق ملے اور اس سے دل کو راحت پہنچے آخری بیماری کے دوران حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں سے عشق کس شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری کتاب المغازی باب مزد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ بیماری کی ایام میرے گھر میں گزارنے یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں انہوں نے حضور کو اجازت دے دی تو آپ ایک دن دو آدمیوں یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص کا سہارا لے کر باہر نکلے اس حال میں کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے حضرت عائشہ بیان کیا کرتی تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے اور بیماری مزید بڑھی تو فرمایا کہ مجھ پر سات مشکیزوں کا پانی بھاؤ جو بھرے ہوئے ہوں ایسی شدت سے بخار کی تپش تھی ایسی شدت کے ساتھ اس بخار میں آپ مقتلات ہے کہ فرمایا سات مشکیزوں کا پانی بھاؤ جو بھرے ہوئے ہوں اور ان کے بندن کھولے نہ گئے ہوں جنہوں میں سے کچھ بھی پہلے استعمال نہ ہوا تاکہ مجھے کچھ حفاقہ ہو جائے اور لوگوں سے باتیں کر سکوں تب ہم نے آپ کو حضرت افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ٹب میں بٹھایا اور آپ پر مشکیزوں سے پانی بھانا چلو کیا یہاں تک کہ آپ ہاتھ سے اشترار فرمانے لگے یہ بس بس کافی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ لوگوں کی تشریف لے گئے لوگوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں نماز پڑھائی اور ستاب فرمایا یہ نماز کا شوق تھا حضرت عصر جس میں جس کی خاطر آپ نے بخار کو اس طرح اتارا کہ اتنی سخت تپش تھی کہ سات مشکیزوں کا پانی آپ پر بھائے گیا اور اس طرح بخار جب کم ہوا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دیرینہ خواہش کو پورا کر سکے جو بیماری کے دنوں میں پیدا ہوئی تھی اس جہاں سے دیرینہ کہ آپ باہر جا کر سب میں بیٹھ کر عبادت کر سکیں اور انہوں نے نصیحت فرما سکیں ابن شہاب سے یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے مجھے بتایا کہ پیر کا دن تھا جس دن حضور کی وفات ہوئی تھی یہ آخری دن ہے مرض الموت کا مسلمان صبح فجر کی نماز میں مسجد نبی میں مصروف تھے اور ابو بکر انہیں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک حضور نے اس وقت جب دو صفوں میں وہ صفوں میں نماز میں کھڑے تھے حضرت عائشہ کے حجرہ کا پردہ اٹھایا اور انہیں دیکھ کر مسکرائے اور ہنس دیئے اور وہ سب چونگ گئے حضور نے انہیں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز مکمل کرو پھر حضور حجرے کے اندر ہو گئے اور پردہ گرائے تھے اس قدر شدید تکلیف تھی اس وقت کہ دوسری احادیث سے جس میں آپ کی مذہر موت کے آخر دن کا نقشہ کھنچا گیا ہے جن میں نقشہ کھنچا گیا ہے پڑھ کر دل خوب ہو جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا حال پڑھ کر کہ کس طرح کس سخت تکلیف سے آپ اس دنیا سے اس وجہ سے رخصت ہو رہے تھے صرف بخار کی تکلیف نہیں تھی بلکہ یہ تکلیف تھی کہ میرے پیچھے کیا ہوگا اور لوگ کہیں یہ نہ کر لیں اور وہ نہ کر لیں تو انہیں چنانچہ آپ کی آخری وقت کی نصیحتیں اسی مضمون پر مشتمل تھی اور سب سے زیادہ جو غالب چیز تھی وہ یہ تھی کہ جن غلاموں کو میں نے عبادت کے عداب سکھائے ہیں اور عبادت کے ڈھنگ سکھائے ہیں وہ کیا میرے بعد عبادت کو جاری بھی رکھیں گے دنے پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خواہش جو اس دنیا میں پوری کی ہے وہ یہ کہ پردہ اٹھا کر ان نمازیوں کو دیکھا جن کو آپ نے اس دنیا میں نماز کے عداب سکھائے تھے ان کے چہروں پر ایسے عظم کے حساب دیکھے خدا کے حساب علیہ ایسے وفا کے جذبے دیکھے ایسے سجدے کرتے ہو ان کو دیکھا ایسے رکوع کرتے ہو ان کی روحوں کو دیکھا کہ آپ پہلے مسکرائے اور پھر ہنس دئیے اور پھر بڑی تسلی کے ساتھ پورے اتبانان کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہونے کے لئے پیش ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام جس کے متعلق ایک مجلس میں بھی کچھ سوال ہوا تھا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دو دن پہلے مجلس میں یہاں سوال ہوا تھا جب خدا اللہ نے آپ سے پوچھا کہ اے میرے بندے تیرے لئے دو امکانات ہیں میں تجھے دو قسم کے رستوں کے چلنے کے فیصلے کے اختیار دیتا ہوں ایک راہ اس دنیا میں کچھ اور دیر رہو اور اپنے فرائض کو ادا کرو اور وہ پائے تگلیل تک پہنچیں یعنی مزید آگے بڑھیں اور ایک یہ کہ تم میری طرف واپس آجئے سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کی رات میں اختیار کی خود تو نصیت فرمایا کرتے تھے کہ موت کی دعا نہ کھو میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ موت کی دعا نہیں ہے موت کی دعا نہ کرنا اس لیے ہے کہ آن حضرت اللہ تعالی ہمیں پسند نہیں فرماتا کہ اس دنیا کے کاروبار میں رہتے ہوئے جو آخرت کیلئے ہم کمائیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے متعلق ہم خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا اور کسی وقت بھی موت کا فیصلہ خود کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ گویا ابرار میں داخل ہو گئے اب کوئی خوف نہیں ہے اب خدا کی طرف سے جو قضاء آئے ہم ٹھیک ہیں یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے مگر آحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خدا نے پوچھا تو حقیقت میں یہ گوائی دی کہ اے میرے بندے تو نے اپنے کام کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہے اب کچھ ایسا کرنا باقی نہیں رہا جس کے نتیجے میں تو اپنے مشن کو اس آخری مقام تک پہنچا سکے جس تک پہنچانے کے لیے ہم نے تجھے مقرر فرمایا تھا اس لیے اگر کچھ اور یہاں رہنا ہے اپنے عزیزوں اور قریبیوں اور پیاروں میں تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں شوق سے اجازت دیتا ہوں اور اگر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو یہ بھی تجھے اجازت ہے میں سمجھتا ہوں صبح جو نماز کے لیے پردہ اٹھایا گیا ہے بائد نہیں کہ اس سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع مل چکی ہو یہ وقت آنے والا ہے اور اپنی آنکھوں سے آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے غلاموں کا کیا حال ہے اس وقت آپ نے اپنی جدائی کے فیصلہ کر لیا تھا لیکن جس کی طرف جا رہے تھے وہ زیادہ محبوب تھا اس لیے رونے کی بجائے آپ مسکرائے اور پھر حص دیے اور بڑے شوق اور خوشی کے ساتھ اپنے رب کے حضوری حضرت کیا پھر رفیق العلہ پھر رفیق العلہ اے اللہ میں نے عبادت گزار پیدا کر دی ہیں جو قیامت تک تیرے عبادت کی حفاظت کرتے تھے جائے اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ مجھے واپس بھولا لے میں تیرے قریب تر آجاؤ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں تم اس شان سے عبادت کی حفاظت کرو کہ قیامت تک تم پر بھی محمد مصطفیٰ کی مسکراتی نظریں پڑھیں محبت اور پیار کی آنکھیں تمہیں دیکھیں اور ہر بار خدا کی تقدیر یہ گواہی دے محمد مصطفیٰ کے دل کی آواز اور آپ کی روح کی آواز یہ گواہی دے کہ ہاں میرے وہ بندے آج بھی زندہ ہیں جو قیامت تک میری بتائی ہوئے عبادت کی رسموں کو زندہ رکھیں گے ان کی جانیں بھی جائیں تو زندہ رکھیں گے ان کے عزیز بھی ان کے سامنے سے بگئے جائیں تب بھی وہ زندہ رکھیں گے ان کو بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کرنے کی توفیق ملے تو خوشی سے پیش کریں گے لیکن عبادت کے حفاظت کے لیے اپنا جان مال عزت ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے اگر تم ایسے بن جاؤ تو خدا کی قسم تم کامیاب ہو اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی آج کے مولوی ان کے مقدر میں ناکامیاں لکھی جا چکی ہیں یہ آپ کا کچھ بھی بگاہ نہیں سکتے میں آخر پر ان اس اعتراف حقیقت کا گوبارہ ذکر کرتا ہوں جس سے میں نے آغاز کیا تھا اس میں عظیم اعتراف کیا گیا ہے جو حقیقت میں جماعت احمدیہ پر اس رنگ میں پورا اترتا ہے کہ گو الفاظ پورے نہیں اترتے مگر وہ مضمون جو ہے وہ بڑی شان کے ساتھ جماعت احمدیہ کے حق میں بگورا اترتا ہے وہ آخر پر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمام دنیا میں جماعت احمدیہ کے پیغام نشر ہو رہا ہے اور اس شان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہا ہے یہ مضمون پورا کرنے کے بعد آخر پر کہتے ہیں خدا کے لیے اسلام کی عظمت کے لیے دین کی سربلمگی کے لیے رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کی ناموز کی حفاظت کے لیے اکٹھے ہو جائے آج تھے کہ اکٹھے نہیں ہو سکے چودہ سو سال ہو گئے ہیں جب سے بکھرنے شروع ہوئے ہیں بکھرتے ہی چلے گئے ہیں اگر کوئی آج خدا اے واحد کے نام پر اکٹھا ہے تو جماعت احمد یہ اکٹھی ہے اس کے علاوہ سر بکھرتے اور اور بکھرتے چلے جا رہے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز اور خدا کی عظمت کے حوالے دے کر یہ کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں جیسا کہ انیس سو تریپن میں اکٹھے ہوئے تھے انیس سو تریپن میں اکٹھے ہوئے تھے پھر بکھرنے کے لیے اور پھر بکھرنے کے لیے اور بکھرتے چلے جانے کے لیے کیا یہ اکٹھے ہونے کا تمہارا تصور ہے کہتے ہیں ورنہ ہمیں اندیشہ ہے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اور کہتے ہیں اقبال مرہوم کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں کتنی سچی بات تمہارے موز سے نکل گئی وہ جماعت جس کی آبادیوں کے مشورے آسمانوں پر ہو رہے ہیں انہیں تم کبھی برباد نہیں کر سکو گے اور وہ جماعتیں جن کی بربادیوں کے مشورے آسمان پر ہو رہے ہیں ان تمہیں کبھی آباد نہیں کر سکو گے آسمان ہی کے مشورے ہیں جو زمین کی تقدیریں اور تدبیریں بنائے جاتے ہیں اور خدا واحد و یگانہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج گوبارہ محمد مصطفیٰ کے یہ غلام جو جماعت احمدیہ کے جماعت احمدیہ کے ممبران ہیں جماعت احمدیہ سے مبستہ ہیں انہیں توفیق ملے گی کہ اثر نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو جمین کے کناروں تک پہنچائیں گے خدا واحد و یگانہ کے ہیت گاتے ہوئے نئی سے نئی اور بڑی سے بڑی مساجد تعمیر کرتے چلے جائیں گے اور ہر مسجد کو اپنے تقویٰ سے بھرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بتاتے ہیں موسیقی اشتاد اللہ علیہ علیہ اللہ واحدہ لعشری کلہو و اشتاد انہ مغمدان عبدہو و رسولہ حباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان و ایتائی ذیل قربا و ینہا عن الفاشاء والمنکر والباوی موسیقی یا یعوکم لعلكم فذکروهون اذکروا اللہ یذکركم و دوه یستجب لكم و لذکر اللہ یکبر موسیقی 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 موسیقی